غسل کا ایک مسئلہ جت کو غسل دینے کے کیا کیا مسائل ہیں ان سے متعلق ایک مسئلہ تو یہ ہے اگر کوئی بچہ ہے وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ پیدا ہوا تو اس میں زندگی کا کوئی اثر نہیں دیکھا گیا وہ پیدا ہوا ہی مردہ ہونے کی حالت میں ہے تو کیا مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ جو بچہ مردہ پیدا ہوگا اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا اس کو جو زندہ بچے کا کفن دیا جاتا ہے ویسا کفن بھی اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کے جسم کے اوپر جو خون وغیرہ لگا ہے خون وغیرہ لگا ہے اس کو صاف کر کے کسی کپڑے میں صاف کپڑے میں لپیٹ کر کسی جگہ دفن کر دیا جائے گا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا جس طریقے سے مئیت کو غسل دینے کا طریقہ ہے اس طریقے سے غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ ویسے ہی اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا خون کو صاف کر کے پھر کپڑے میں لپیٹ کر کسی جگہ دفن کر دیا جائے گا البتہ بچے کا نام رکھا جائے گا اس بچے کا نام رکھا جائے گا کہ ہمارا ایک بچہ وہ بھی تھا جس کا نام فلا تھا اور مردہ پیدا ہوا تھا اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا پیدا ہوا پانچ منٹ دس منٹ تک اس کے بدن میں بدن میں زندگی کو محسوس کیا گیا تو اب کیا مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس میں زندگی کے آثار پائے گئے تو اس پر انتقال کے بعد زندوں کے احکام جاری ہوں گے جس طرح زندوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے ویسے ہی اس بچے کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا یعنی اس کا نام بھی رکھیں گے اس کو غسل بھی دیں گے اور مسجد میں لاکر اس کو اس کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے یہ سب مسئلے ہیں تو مردہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا صرف نام رکھا جائے گا غسل اور کفن نہیں ہوگا بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد دو چار منٹ ہی سہی زندہ رہا پھر مر گیا تو سارے کام انجام دیں گے نام بھی ہوگا غسل بھی ہوگا کفن بھی دیا جائے گا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی بچہ وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر نہ مرد ہونے کی کوئی علامت ہے نہ عورت ہونے کی کوئی علامت ہے تو پھر ایسا اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس بچے کو مرد بھی نہلا سکتا ہے اس بچے کو عورت بھی نہلا سکتی ہے کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے لیکن وہی بچہ اگر بڑا ہو بالک ہو چکا ہو اب وہ مر رہا ہے لیکن اس کا مرد ہونا بھی کسی کو معلوم نہیں ہے عورت ہونا بھی کسی کو معلوم نہیں ہے ایسے آدمی کو کہتے ہیں خنسا مشکل ایسا آدمی جس کے اندر نہ مرد ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہے نہ عورت ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ اگر خنسا مشکل میت بالغ ہو یا مراہق ہو یعنی بلوغت کے قریب قریب ہو اتنا بڑا ہو چکا ہو تو اس کو غسل نہیں دیں گے اس کو نہلائیں گے نہیں بلکہ صرف تیمم کرائیں گے صرف کیا کریں گے تیمم کرائیں گے جیسے پہلے مسئلہ آیا تھا یہاں پر بھی اسلام کی خوبی کو سوچنے کی بات ہے کہ ایک نوجوان جو بالغ ہے مر رہا ہے اس میں مرد ہونے کی علامت بھی نہیں ہے اور نہ عورت ہونے کی علامت صاف ہے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے اگر یہ مر گیا تو اس کو غسل مت دو اس کو تیمم کرا کے نماز پڑھا کر دفن کر دو کیوں اس لیے کہ اگر اس کے جسم سے کپڑے اتارے جائیں گے تو پھر اس کا معیوب ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اگر مرد ہونا ظاہر ہوا تو لوگ پھر بھی تانہ دیں گے اب تک یہ عورت بن کے پھرتا تھا اب تک یہ عورت بن کے بھنگا ٹنگا چل کے پھرتا تھا اگر اس کا عورت ہونا ظاہر ہو جائے تو بھی لوگ اس کو تانہ دیں گے اور کہیں گے یہ مرد بنا پھرتا تھا حالانکہ یہ عورت نکلا ہے تو اس کی بدنامی ہے کی نہیں دیکھیں اسلام کا حسن اور اس کی خوبی دیکھئے کہ وہ مرد آدمی کی عزت کا بھی خیال کر رہا ہے کہ اس کی عزت پامال نہ ہو اس کو لوگ بدنام نہ کریں تو پھر زندہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پامال ہونا پسند کرتا ہے ہرگز نہیں پسند کرتا ہے اللہ حفظ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر مضبوط جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے